موسیقی 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 ہے تو آج امیشہ خود جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور جہاں انہوں نے کہا کہا تھا چوہ کہا تھا دوسرے اور انہوں نے ان کو کہا تھا افضل کان کہا رہا تو کل افضل کان اور چوہے ایک ساتھ آ رہے ہیں اس کے بیچ میں یہ وہ آتا ہے بیوشتہ کا جو کی دکھائی دے رہا ہے کہ مودی سرکار اور جس طرح سے سنبیت پاترہ اور اب بہت سارے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہے تھے کہ مودی جی ورٹس آل بہت ساری پارٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں اب ان کو باقی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیوشتہ جو ہے الگ الگ اپنے جو گڑ بندن کے جو دل ہیں ان کو بھی کھو چکی ہے تو ان کو ساتھ میں لے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ سوال پر یہاں پر پوچھا جا رہا ہے بے روزیوں کی طرف سے کہ کیا مودی ورٹس آل یہ بات ہی غلط تھی اکیلے اپنے دم پر مودی سامنا کر ہی نہیں سکتے ہیں پر پکشی دلوں کا اس پر میں آؤں گی لیکن پہلے اشوک جی کو جوڑنا چاہ رہا ہے میں اسی بھی اتنا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں مانتا ہوں کہ چلو آپ ویوشتہ ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ویمرش بھی ہو سکتا ہے لیکن ویمرش بہت دیر ہو گئی آج پرشنے یہ ہے کہ دونوں پولٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ مہاراشتہ کی جنتہ اتنی مرک نہیں ہے کہ آپ جب چاہے تب مودی کو گالی دے دیجئے جب تاہے مودی کو کاریکشم کروا دیجئے آج مودی جی کے ساتھ جا کے پھر مودی جی مودی جی کہلوا دیجئے تو جنتہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گی کیا ڈر بھی سوچتا ہے جب دماغ سے آدمی سوچتا ہے کہ جس آدمی کو جس نے عبدالکان کہا تھا آج اس عبدالکان کے گلے ایک ایسا لگ سکتا ہے یا جس نے اس کو جو کہا تھا موتر پردیش کے مکہ منتری کے لیے جو سیو سینا نے کہا وہ تو میں بول بھی نہیں سکتا چانل پہ اتنا ویباس کہا تھا تو یہ ساری باتیں جنتہ بھولتی نہیں ہے جب آپ اوٹ مانگنے جاؤ گے تو جنتہ پوچھے گی جو ویمرز کی بات کر رہے تھے پاترہ جی وہ ویمرز ان کو چھے مہنے آٹھ مہنے پہلے کر لینا چاہیے تھا دو سال پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ جو بات کر رہے ہیں شکفان کھیڑے جی سمبت پاترہ دیکھئے یہاں سوال آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا بھائی چار سال تو سرکار میں رہتے ہوئے ہو گئے انڈیا کی کتنی بیٹھے کے کر لینا آپ نے ان چار سال میں گنتی کی دو بیٹھے انڈیا کا کنوینر دو ہزار تیرہ میں جب سے چھوڑا تھا شرد یادب جی نے کوئی انڈیا کا کنوینر آپ لوگ نہیں بنا پائے ساتھی جو ہیں گاہے بگاہے وہ سوال اٹھاتے رہے آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں سر انسنا کر دیا اتنا اہنکار اتنا ایروجنس اے سے اے میں نے بھی دو چھوڑا بتائیے دیکھئے جہاں تک اہنکار کا سوال اٹھتا ہے اگر اہنکار ہی ہوتا تو ہمارے ساتھ دوہزار چودہ کے پسچات اور چودہ پارٹیاں نہیں جڑتی سنگیے سمبت آپ کو بھی پتا ہے وہ سٹیٹس کا ماملہ تھا جہاں جہاں آپ کو چناب لڑنا تھا دوہزار چودہ کی ستھی دیکھئے دوہزار چودہ میں جو ساتھی تھے ان میں سے تو پانچھے چھوڑ کر جا چکے سمبت جو بات ہے وہ مانی آپ بھی چلیے آپ نے سنگشابل پہ مجھے پوچھا کہ پانچھے چھوڑ کے چلے گئے جہاں تک چھوڑنے کا سوال اٹھتا ہے مجھے لگتا ہے اگر چندربابو نائیڈو جی گئے جو ایک بڑے دل کے نیتا تھے نیتیش کمار جی آئے تو سبھاوک روپ سے اس پرکار چودہ دلوں کا جڑنا اور نیتیش کمار جی کا آنا دوہزار چودہ کے پسچات یہ دکھاتا ہے کہ کسی پرکار کا اسمنجس نہیں ہے دوسری بات یہاں کانگریس کے پروکتہ نے کہا کہ درانے والی چیز انہوں نے امیت شاہ جی کے لئے کہا کہ درانے والی چیز دیکھئے رومانہ جی یہاں اشوک جی بھی بیٹھے ہیں راجنیتی ہر کو یہاں سمجھتا ہے راجنیتی میں درانے والی چیز کیا ہوتی ہے راجنیتی میں درانے والی چیز ہوتی ہے جس کے سپرش ماترے سے ہی راجنیتک وجود میٹ جائے آج ویسی چیز کون ہے راجنیتی میں جس کے سپرش ماترے سے ہی آپ کا راجنیتک اصطیتو میٹ جائے گا ان کا نام راحل گاندی ہے جس کو انہوں نے سپرش کیا ہے وہاں پارٹی چاہے left کی پارٹی ہو سنگال کے اندر وہاں پاٹی چاہے سماجوادی پاٹی ہو استر پردیش کے اندر ان کا وجود کم ہو گیا ہے بڑھا نہیں ہے اس نے درانے والی چیز جہاں تک راجنیتی کا سوال ہے وہ تو آدرنی اور آہل گاندی جیئے ہیں اور تیسرا وشاہ آپ نے کہا کہ بیمرچ پہلے ہونا چاہیے تھا اب تک کیوں چوب بیٹھے تھے ہم سب تھوڑے ساری چیز علا کے ٹی وی پر تھوڑے ہی کریں گے کہ کب ہم نے فون کیا کب جا کے ہم مل کے آئے ہم آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجی کیا ہے یہ ساری گتھی ہم ٹی وی پر تھوڑی سلجائیں گے آکے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹی وی پر نہیں سلجائیں گے لیکن پھر بھی نیتا جو ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں اس سے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی سٹریٹیجی چل کیا رہی ہے اکتیس مئی کی بات زیادہ پرانی نہیں جس طریقے سے آ کر بول کر گئے بی جے پی کو دوستوں کی ضرورت ہی نہیں اب دیکھئے کہاں پہنچ گیا آج یہ مانلا یہ بینہ وقت گواہی ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں نباب ملک صاحب ہمارے ساتھ مہچو دے نباب ملک صاحب کیا لگ رہا ہے نسی پی کس طریقے سے اس پوری ستھیتی کو اسیس کر رہی ہے کیا شیف سینا اور بی جے پی ساتھ آ جائیں گے دوبارہ دیکھئے ساتھ میں آ جائیں گے بی جے پی کی مجبوری ہے ابھی تک شیف سینا سے دوری اس لیے بنا کر رکھے تھے کہ جو پرپرانتی مدداتا ہے مہاراست میں اس کو کہیں نہ کہیں ایک سندیز دیا جا رہا تھا کہ شیف سینا کی گنڈے سے ہم لڑ سکتے ہیں اب وہ بارہ تیرہ سیٹوں پہ ہی اس کا اثر ہوتا ہے اڑتالی سیٹیں مہاراست میں ہیں کہیں نہ کہیں اب بی جے پی کو لگنے لگا کہ صرف پرپرانتی اوٹوں سے ہی راجنیتی نہیں ہو پائے گی وہ ممبئی میرا روڈ تھانے کی راجنیتی یا پونہ تک سیمیت نہیں ہے اب پورے مہاراست میں چنا ہونے بالے اڑتالی سیٹوں پہ تو کہیں نہ کہیں اس کا کھامیاجہ بھی بھوکت نہ پڑے گا اسی ڈر سے ابھی تک کی لڑائی بی جے پی اپنے فائدے کیلئے لڑ رہی تھی اب دوستی بھی جو کر رہی ہے اپنے لاپ کیلئے کر رہی ہے ہمیں لگتا ہے اس سے زیادہ اوثر وادی کی راجنیتی ہو رہی ہے سمبت پترہ دیکھیں بات گھوم کر وہی آرگ ہوں ہمیں لگتا ہے کہ مہاراست میں ہار نشیت ہے تو یہ سیٹوں کا گڑھت جو بتا رہے ہیں آپ پر بیٹھ کر نسی پی کے لیتا آپ بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں وہی دوسری طرف کھلا آفر بھی ہے نا جو نسی پی کی طرف سے دے دیا گیا ہے شیو سینا کو اور اگر مل جاتے ہیں یہ ایک آنکھڑا میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوہزار چودہ بیٹھنات سبھا چناف کے سیٹوں کو اگر لوگ سبھا کے نتیجوں میں تبدیل کر کے دیکھا جائے اگر شیو سینا کانگریس نسی پی ایک ساتھ چناف لڑتے ہیں تو پھر جو ارتالیس سیٹیں ہیں مہاراستر کی بی جے پی چار میں سمجھ جائے گی چوالیس جو ہے وہ اس مہاگڑ بندھن کے خاتے میں چلا جائے گا یہ مجبوری بی جے پی کی سب سے بڑی اس وقت دوست کو ساتھ لانے کی نہیں آپ دیکھئے چند دنوں پہلے مجھے یاد ہے کہ سرد پوار جی نے ایک بیان دیا تھا کہ یو پی اے میں ہمیں شیو سینا کی اوشکتہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ مل جائیں گے اور پھر لڑیں گے تو ہمارا کیا ہوگا پہلے آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اپنے ہاتھوں میں لواب ملک صاحب بھگوہ جنڈا اٹھا کر آگے دوڑنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ بھگوہ جنڈا اٹھا کر دوڑنے کے لئے تیار ہیں یہ سیاست تو پل پل بدلتی ہے نا سمبیت آپ اس بارے میں نہیں جواب دے رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں سیاسی مجبوری بھی ہوگی آپ کی سمیں بھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے بہت بہت دھنے بات آپ سب کا ہمارے ساتھ بانے رہنے کے لئے آج کی اس چرچہ میں اور آج کی اس بحث کے بعد اب ذرا میری رائے پر ایک نظر ڈال لی یہ جس طریقے سے دوستوں کی یاد آ رہی ہے بی جے پی کو بڑا دلچسپے یہ دیکھنا کیونکہ ناراضگی تو شف سینا پچھلے چار سال سے اپنی دکھا رہی ہے دراصل وپکشی اکتہ نے بی جے پی کو دوستوں کی یاد دلا دی ہے لیکن شف سینا کو منانے میں بی جے پی نے دیر کر دی ہے ہماری رائے تو یہی کہ اب بی جے پی نے وقت گوا دیا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن پر کلک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائے تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر جان کر ہی لاتے رہیں دو لائک شیئر اور سبسکرائب فاکس نیوز انڈیا نیوز بیونڈ پولٹکس